بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دوستوں کا کیا علیہ جی امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے حریر سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جیجوہ ایک نیو انفرمیٹرڈ وڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت نازم آج کی وڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا یو اے گورنٹ نے یو اے وزٹ ویزا کے حوالے سے دو بڑی جو تبدیلی ہیں وہ کی ہیں یہ دو جو تبدیلی ہیں یہ آپ کے لئے بہت بڑی مسئلہ کرسکتی ہیں اگر آپ ان کو فالو نہیں کریں گے وڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں کو یہی بولوں گا جو بھی دوست میرے چینل پر نہیں ہم سے ریکلست ہے چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں جو بھی آپ کا سوال ہے وہ آپ اسے بول سکتے ہیں اگر بات کریں یو اے وزٹ ویزا کے حوالے سے تو یو اے وزٹ ویزا پہ آپ کام نہیں کر سکتے بہت سے لوگ اس میں آپ کہہ لیں کہ جو سادے لفظوں میں کہا جائے تو بہت سے لوگ اس چیز پہ جو ہے وہ چیٹنگ کرتے تھے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس چیز پہ اس کو مس کانٹنٹ میں یوز کرتے تھے مطلب اس پہ جو ہے وہ یو اے میں جو ہے یا دبائی کے اندر وزٹ ویزا پہ چوری چھپے جو تھے وہ کام کرتے تھے لیکن یو اے گورنمنٹ نے اب بہت زیادہ لوگوں کو پکڑنا جو ہے وہ شروع کرتی ہے جو لوگ وزٹ ویزا کے اوپر کام کرتے تھے ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ پکڑ کے ڈیپورٹ کیا جا رہے ہیں اس لیے اگر آپ یو اے کے اندر ہیں اور آپ یو اے کے اندر وزٹ ویزا پہ کام کر رہے ہیں تو آپ بلکل اس چیز کو جو ہے وہ بند کر دیں آپ وزٹ ویزا پہ کام نہ کریں آپ کے لیے بہت زیادہ جو پرابلمز ہیں وہ ہو سکتی ہیں اچھا جو وزٹ وزٹ ویزا پہ بندہ پکڑا جائے گا فوری طور پہ اس کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا جائے گا اور سیکنڈلی اس کی انٹری بین جو ہے مکمل طور پہ یو اے کے اندر جو ہے وہ لگا دی جائے گی اس کے علاوہ جو لوگ یو اے کے اندر اوور سٹے کرتے تھے اوور سٹے پہ ان کو کیا ہوتا تھا کہ سکسٹی ڈے کے بعد جو ہے وہ ان کو فائن پڑتا تھا اب وہ جو ڈیپورٹ کا وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا اب آپ کو سکسٹی ڈے کے اندر ہی آپ کو واپس آنا پڑے گا یا سکسٹی ڈے کے ایک دن یا دو دن پہلے آپ کو واپس مست آنا پڑے گا یا دس دن کا گریز پیریٹ تھا یہ بھی ختم کر دیئے اگر آپ ان دنوں یو اے کے اندر ہیں اور آپ یہ سوچ رہے کہ آپ کے پاس دس دن کا گریز پیریٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے آپ کے اوپر جو ہے وہ فائن آنا سٹارٹ ہو چکا ہوگا اس لیے یہ بھی چیز آپ نے نہیں کرنی کہ آپ نے گریز پیریٹ میں نہیں رہنا فوری طور پہ جب آپ کا ویزا ختم ہونے والا ہو یا اس کو ایکسٹینڈ کروالا ہے یا اپنی ہوم کنٹری میں واپس آ جائے نہیں تو آپ پہ بہت بھاری جرمانہ جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو جائے گا اب آپ کو پتا ہے کہ جرمانہ ایک تو تھا کہ پہلے دن 300 درم اس کے بعد 45 اب ائر بورٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کلیرنس لینے کے لیے بھی 300 درم الگ سے دینے پڑے گا تو اس لیے یو اے میں جو بھی بندہ ہے وہ اگر ویزا پہ اوپر سٹی میں رہنے والا ہے یا رہ رہا ہے اس کو اس چیز کو کٹاگورکلی بہت طریقے سے جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا نہیں تو اس پہ فائن آنا سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ اور سٹی رہ رہے ہیں تو آپ جلدی سے اپنی ہوم کنٹری میں واپس آ جائے نہیں تو آپ بلیک لسٹ بھی وہاں پہ ہو سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں جو بھی دوست میرے چینل پر نہیں ہم سے ریکوست ہے چینل کو سبسکرائب ضرور گیا تھاکی سوما جی اللہ حافظ